موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین اصرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیس انساری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساری خواتین اصرات ہر انسان کے کچھ نہ کچھ دوست ضرور ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بورے ہوتے ہیں کچھ جیسے ان کی تربیت ہوتی ہے یا جیسے آپ سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں ویسے آپ کو دوست آپ کو ملتے ہیں کبھی کبھی اس کے اگنسٹ بھی ہو جاتا ہے مالکہ جیسا آپ نے کسی کو سمجھا ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایک اُلٹ ہوتا ہے آپ جس کو اگر سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی ہوتا جاتا ہے کہ وہ اُلٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں دوستوں کے سیلیکشن میں بھی ہمیں کافی اپنے آپ کو موتاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی دوستی کو اپنائیں اور کس قسم کی جو دوستی ہیں اس سے دون رہے دیکھیں سب سے پہلی بات کہ لوگوں میں تو بہترین وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے تو آج ہے کہ ہم اس ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے دیکھیں اس سوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں اب وہ کون سے ہیں دیکھیں ایک وہ ہے کہ جو آخرت کا دوست ہو اس میں تم کوئی چیز نہ دیکھو مگر صرف کیا دیکھو کہ دین تقوی اور زہد و عدا کا گھرہ دیکھو اور دوسرا دوست جو ہے وہ دنیا کے لیے اس میں اچھا اخلاق ضرور ہونا چاہیے اخلاق کا پہلی جب میں نے بتایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے تو اخلاق جو ہے جس میں ضرور ہونا چاہیے تیسری چیز کیا ہے تیسرا دوست جو ہے محبت اور انس کے لیے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہے تاکہ تم جب افسورتہ اور غمی ہو تو وہ آپ کے کام ہے تو یہ تھے تین قسم کے دوست ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں نظر رکھنے چاہیے کہ تم اس کے شخص سے محفوظ رہو جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی اس فیڈیو میں کہ دیکھیں ہر کسی کا جو ہے ایک مائنڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ کچھ ہوتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو رشعارتی جو بدماج ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو نیک کام کی طرف زیادہ راگب ہوتے ہیں کچھ ہوتے جو برائی کی طرف زیادہ راگب ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو دوستی دکھتے وقت ہمیں اس چیز پر نظر رکھنے چاہیے کیا ہے جو ہم جسے دوستی کر رہے ہیں دوست بنا رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ میرے کیلپر کا ہے کے نہیں ہے یا میرے میں جس طرح کچھاتا ہوں اس طرح کا ہے کے نہیں ہے تو ہمیں جو ہے اس کے شر سے محفوظ بھی رہنا چاہیے محتاط بھی رہنا چاہیے اب بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں اپنے کے قول سے ہیں تین طرح کے آدمی ایک ہوتا ہے غزہ کی طرح اس کے بغیر چارہ ہی نہیں رہتا دیکھیں ایک دوست بھی تو ہوتا ہے آپ کے بھلے مثال ہے کہ آپ کے دس دوست ہیں لیکن اس میں سے وہی ایسا ہوگا جو آپ کے لیے بہت زیادہ قریب ہوگا جو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بہت زیادہ رہتا ہوگا آپ کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرتا ہوگا اس کی مثال سے ایک غزہ کی ہی طرح ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ گزارہ نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے دواء کی طرح کہ کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے ہی دیکھنے کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جس کے جو ہے وہ جیسے کہ کسی سلا مشورہ لینا ہو تو وہ کسی ایک کو ایسا پرک لیتے کہ مشورہ اچھا دیتا ہے یا سلاح اچھا دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایک کیا ہوتا ہے دوائی کی طرح ہوتی ہے اس کو جو ہے کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے بیماری کی طرح ہوتا ہے کہ کسی کام بھی نہیں آتا ہے مطلب یہ کہ وہ سمجھے کے بیچ میں ایسے ہی جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے تو وہ کہہ لیکھے مطلب وہ نہ کسی کے کام آتا ہے اور جو ہے بہانے باز جس کو کہہ سکتے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانے باز تو اس کی ضرور ہوتا ہے زندگی میں جو اکثر جس کو اگر کوئی کام کہا جاتا ہے یا کوئی بھی مدد کی چاہیئے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے تو ایسے جو دوست کیا ہوتا ہے یہ بیمار دوست کی طرح ہے بیمار آدمی کی طرح ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ اس میں لیکن اگر اس سے بھی واسطہ کبھی پڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ سبر اور مدار مدار کرنا وہ ضروری ہے تاکہ اس سے پیچھا چھوڑے اب یہاں پہ اس کی صحبت بھی اکلمندی کے لئے فائدہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ اس میں برائی دکھتا ہے اس سے آپ کو بجھ گیا ہے وہ اس سے بچاتا ہے کیونکہ یہ ہے کہ نیک وقت وہی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے یعنی اپنے نیک اور نیک اور بد اپنی بھلائی اور برائی جو ہے وہ دوسروں سے سیکھتا ہے اب یہاں پہ میں ایک چھوڑے سے بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے آپ کو جو ہے عدب کس نے سکھایا ہے تو اس پر آپ علیہ السلام نے اس میں جوا دیا کہ مجھے عدب جو ہے کسی نے نہیں سکھایا لیکن لوگوں نے مجھے جو کچھ لوگوں میں جو ہے جو کچھ مجھے برا معلوم ہوتا ہے اس سے میں دور رہتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ اگر لوگ دوسروں میں جو کچھ برا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوسرے بچائے رکھیں تو ان میں عدب پورا ہو جائے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آپ دیکھیں جو ہے وہ کئی لوگوں سے آپ کا جو ہے ملنا جنت اکھروتا ہی ہوگا اور آپ اس میں جو ہے وہ کئی ایسی اچھائی بھی دیکھتے ہوں گے اور کچھ میں برائی بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو جس شخص میں یا لوگوں میں جو ہے جو بھی بوری چیز معلوم ہو تو اس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو دور ہی رکھیں مثال کے طور پر ایک ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جو بہت زیادہ جھڑ بولتا ہے یا جو ہے دوسرے کی چغل خوری کرتا ہے یا ایسے کہ جو ہے گناہ کے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو زنہ کار ہے یا شرعہ پیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسا اگر آپ کے کوئی دوست میں شامل ہے تو آپ اس کی صحبت سے جو ہے وہ دور رہیں اس سے جو ہم نے آپ کو بچا کے رکھیں کہیں اس کی عادت جو ہے وہ آپ کو نہ لگ جائے اور اسی طرح آپ کو اگر کوئی ایسا دوست ملتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے نیک کام بھی کرتا ہے حلال مال بھی کماتا ہے وہ سب سے یہ ساری ہے اگر آپ کوئی ایسے چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی آپ بھی اس کو ضرور بچ میں اپنائیں تو یہ فرق ہے اچھے دوست کی جب بھی سیلیکشن کریں تو اس میں آپ اچھی عادت ضرور دیکھیں اور اس میں آپ برائی دیکھیں تو آپ اس سے دور رہیں اور اگر آپ نہیں دور رہنے جاتے تو آپ اس کی اصلاح بھی آپ ضرور کریں کیونکہ آپ کا اصلاح کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی غلط کام لے پہیں ہاں اگر اس کی عادت اس سے نہیں چھوٹی پھر جو ہے آپ اسے دوری ضرور اختیار کریں لیکن جو ہے آپ ہر ممکن کوشی کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا دوست ہے جو برائی کی طرف مائل ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جو ہے اصلاح کریں اس کو جو ہے نیکی کی راہ کی طرف راکب کریں اور جو ہے دین اسلام کی نیکی کی طرف جو ہے اس کو تعوت دیں اور اسے برائی سے بچنے کی تلقین کریں اور اگر وہ نہیں ایسا کرتا وہ اسے بازنیدہ پھر آپ اسے دوری اختیار کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں جو ہے وہ کافی کچھ کلیر ہوا ہوگا اور آپ جو ہے دوستی دوستی بناتے وقت جو ہے ہر چیز کو ہر ایک پوائنٹ کو جو ہے متنظر ضرور رکھا کریں کیونکہ اگر آپ کے جو ہے برے صحبت والی دوست مل گئے تو اس سے آپ کا بھی جو ہے عمال جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں باقی آپ جو ہے کیا اس بارے میں سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئے تو آپ اس کا ضرور لائک کریں اتنے دوستوں کی ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اتنے رائے گا ساتھ ضرور کیجئے گا تو اب جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشانے کے دمانہ بیڈ فیڈیو مت دولیں تاکہ نئی ویڈیو اپلیڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اتنا پلے تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور قواہ میں ہم یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ